ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس چینل ریویو بازار میں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایڈین باکس آف اسپان اس وقت میں تین سے چار فلمیں چل رہی ہیں جس میں ایک فلم ہے سپرشٹار اکشائی کمار کی فلم ہاؤسفول فور دوسری فلم ہے سدھارت ملترہ کی فلم مرجامہ اور تیسری فلم ہے آیشوان خورانہ کی فلم بالا دوستو بتا دے آپ کو کہ ان تینوں ہی فلموں میں ہاؤسفول فور کو فورت وک چل رہا ہے بالا فلم کا سیکنڈ وک چل رہا ہے وہیں دوستو مرجامہ اسی افتے ریلیز ہوئی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ان تینوں ہی فلموں کا باکس آف اس کالیکشن بتانے والے ہیں اور جاننے والے ہیں دوستو کہ آج باکس آف اس پر کونسی فلم نے ماری ہے بازی تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا پورا ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر بات کر لیتے ہیں فلم بالا کے باکس آف اس کالیکشن کے بارے میں جو کی ایک کومیڈی ڈراما فلم ہے اس فلم کے لیڈ میں دوستو آپ کو آئیشمان خورانہ بومی پیٹ نیکر اور یامی گوتم لزر آئی ہے وہیں اس فلم کو ڈائریک کیا ہے امر کوشک نے لگ بگ تین ہزار سکرنز پر لگنے والی دوستو یہ فلم آئیشمان خورانہ کے کیریئر کے سب سے بگیشٹ ریلیز فلم ثابت ہوئی تھی اور اس فلم نے اپنے پہلے دن باکس آف اس پر کافی شاندار کمائی کی اور کمائے دس کروڑ پندرہ لاکھ روپے آڈینس کی طرف سے دوستو اس فلم کو کافی شاندار ریوز ملے وہیں کرٹکس نے بھی اس فلم کو کافی اچھی ریٹنگز دی اسی وجہ سے دوستو اس فلم نے اپنے شروعاتی تین دنوں میں لگ بگ چوالیس کروڑ کی کمائی کر کے آئیشمان خورانہ کے کیریئر کی بیشٹ ویکنڈ حاصل کرنے والی فلم بھی بن گئی بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم نے اپنے فرشٹ ویک میں بھی کافی شاندار کمائی کی ہے اور کمائے ہے لگ بگ بہتر کروڑ چھاسی لاکھ روپے بات کی جائے سیکنڈ ویک کی تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم نے اپنے سیکنڈ ویک میں بھی کافی شاندار کمائی کی حالانکہ دوستو اس فلم کی جو اسکرینز تھے وہ مر جاوہاں کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو چکی تھی اس کے بعد بھی اس فلم نے اپنے آٹھوے دن باکس آفیس پر کمائے تین کروڑ چھاسی لاکھ روپے نوے دن دوستو اس فلم نے کافی شاندار گروہ دکھائی اور کمائے لگ بگ چھے کروڑ بہتر لاکھ روپے وہیں اگر بات کر رہے اس فلم کے ہم لوگ دسوے دن کے باکس آفیس کلیکشنز کی تو دوستو یہ فلم آج اپنے دسوے دن بھی باکس آفیس پر لگ بگ آٹھ کروڑ کی کمائی کر رہی ہے اس طرح سے اس فلم کا جو دس دنوں کا ٹوٹل کلیکشن تھا وہ انڈین باکس آفیس پر ہو چکا ہے لگ بگ نبھے کروڑ روپے کا اور لگ بگ تیس کروڑ کے بیٹ سے بنی یہ فلم ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر ایک سو بیس کروڑ کی کمائے کر کے ایک سوپر ہیٹ فلم میں ثابت ہو چکی ہے باتاتے چلے دوستو آپ کو کہ آئشمان خورانہ جو کی بیک ٹو بیک ہنڈریٹ کروڑ فلمیں دے رہے ہیں یہ فلم دوستو ان کے کیریئر کی لگاتار ساتھوی سکسیسفل فلم ثابت ہوئی ہے اور انہوں نے سوپرشٹار شارک خان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جنہوں نے کی اپنے کیریئر میں لگاتار پاس سکسیسفل فلمیں دی ہے اب یہاں پر بات کی جائے سوپرشٹار اکشن کمار کی فلم ہاؤسفل 4 کے باکس آفیس کلیکشنز کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دے کہ یہ فلم اکشن کمار سر کی اس سال ریلیز ہوئی تیسری فلم تھی اور دوستو ان کی دونوں ہی فلمیں اس سے پہلے سوپر ہٹ رہی تھی وہی دوستو ان کی یہ تیسری فلمیں بھی باکس آفیس پر سوپر ہٹ ہو چکی ہے دوستو ہاؤسفل 4 ابھی تک اس فلم کے میکرز کو لگ بگ 120% سے زیادہ کا پروفٹ دے چکی ہے ہاؤسفل 4 نے دوستو جہاں اپنے پہلے ہفتے میں لگ بگ 141 کروڑ 31 لاکھ روپے کا کاروبار کیا تھا وہی دوستو اس فلم کا جو دوسرے ہفتے کا کالیکشن تھا وہ بھی کافی شاندار رہا اور اس فلم نے اپنے دوسرے ہفتے میں کمائے تھے 48 کروڑ 42 لاکھ روپے تیسرے ہفتے میں بھی دوستو اس فلم نے کافی اچھے کمائی کی اور تیسرے ویکنڈ میں ہی یہ فلم انڈین باکس آفیس پر 200 کروڑ کا آخڑا پار کر چکی تھی اور سپر ہٹ ہو چکی تھی بتانے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم نے اپنے 20 دنوں میں انڈین باکس آفیس پر لگ بگ 204 کروڑ 48 لاکھ روپے کی کمائی کر لی تھی اور 2019 کی پانچوڑ سب سے بڑی بلوک بشٹر بن چکی تھی دوستو اس فلم نے آمیر خان کے فلم تھری ڈیٹ کے 202 کروڑ کے ریکارڈ کو توڑ دیا تھا شارک خان کی سب سے بڑی فلم ہیپی نیویئر کے 203 کروڑ کے لائف ٹائم کالیکشن کو پچھے چھوڑ دیا تھا وہی اکشن کمار نے خود ہی اپنی فلم میشن منگل کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا ہے بتاتے چلیں دوستو آپ کو کہ اس فلم نے کومیڈی فلموں میں سب سے بڑی بلوک بشٹر فلم گولمال اگین کے 205 کروڑ کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا اور اکشن کمار کی یہ فلم کومیڈی اسٹری میں سب سے بڑی بلوک بشٹر ثابت ہو چکی ہے بتاتے چلیں دوستو آپ کو کہ آج اس فلم کو باکس آفیس پر 24 دن چل رہا ہے یہ فلم اپنے 23 دنوں میں انڈین باکس آفیس پر لگ بگ 209 کروڑ کی کمائی کر چکی تھی وہیں اگر بات کر رہے اس فلم کے ہم لوگ 24 دن کی تو دوستو آج بھی یہ فلم باکس آفیس پر لگ بگ 2 کروڑ کی کمائی کر رہی ہے اس طرح سے اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہوگا 211 کروڑ روپے کا وہیں دوستو ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر یہ فلم لگ بگ 302 کروڑ کی کمائی کر چکی ہوگی اس طرح سے اکشن کمار کی یہ فلم لگاتار دوسری ایسی فلم ہے جو کی ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر 300 کروڑ کا اکڑا پار کر چکی ہے اور اینڈین باکس آفیس پر لگاتار 200 کروڑ کا اکڑا پار کر چکی ہے وہی دوستو یہ ان کی لگاتار 11 سکسیسفل فلم ہے جس نے کی باکس آفیس پر ہٹ کا ٹیک حاصل کیا ہے تو دوستو یہاں پر اکشن کمار کی یہ فلم ابھی بھی کافی اچھی کمائی کر رہی ہے آنے والے ٹائم میں دوستو یہ فلم ہوئے انڈین ہسٹری کی ٹوپ ٹینٹی فلموں میں شامل ہو جائے آپ کو دوستو یہ فلم کیسی لگی آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بالکل نہ بولیے گا تو دوستو اب یہاں پر بات کی جائے فلم مرجاوا کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مرجاوا جو کی لگ بک 70 کروڑ کے بھاری بجٹ سے بنائی گئی فلم ہے یہ ایک ایکشن رومانٹک فلم ہے جس کے لیڈ میں آپ کو سدھارت ملوترا اور رتیز دیشمک کی شاندار جوڑی نظر آئی ہے میں دوستو اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ملاب زاویری نے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم کو آل آر ایڈیا میں 2994 سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا جس میں دوستو اس فلم کو ملٹی پل ایکسس میں کافی کم سکرینز ملی تھی لیکن اس فلم کو سنگل سکرینز پر زیادہ لگا گیا تھا کیونکہ دوستو یہ فلم ایک ماس فلم ہے جس میں کی ڈائیلوگز اور کافی شاندار ایکشن دیکھنے کو ملا ہی بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم جہاں اپنے پہلے دن لگ بک 7 کروڑ 3 لاکھ روپے کی کمائی کی جو کی سدھارت ملوترا کے کیرئر کی بیشٹ اوپنر فلموں میں سے ایک ہے اس فلم نے دوستو ان کی لاشٹ ہٹ فلم کاپورن سنس کا ریکارڈ توڑ دیا تھا جس نے کی اپنے پہلے دن لگ بک 6 کروڑ 90 لاکھ کی کمائی کی بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم کو آڈینس کی طرف سے مکس ریویوز ملے ہیں وہی کرٹیکس نے بھی اس فلم کو مکس ریویوز دیئے ہیں اسی وجہ سے دوستو اس فلم کے جو سیکنڈے کے باکس آف اس کالیکشن آئے وہ کافی حیران کرنے والے رہے اور دوستو اس فلم نے اپنے سیکنڈے میں بھی ماتر سات کروڑ کی ہی کمائی کی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم نے اپنے سیکنڈے میں کوئی بھی گروہت نہیں دکھائی ہے کیونکہ اس فلم کو آڈینس کی طرف سے مکس ریویوز ملے ہیں بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم کو کافی تف کمپیٹشن آشمان خورانہ کی فلم بالا دے رہی ہے جو کہ اپنے سیکنڈ وک میں بھی کافی شاندار کمائی کر رہی ہے اسی وجہ سے دوستو یہاں پر مرجاوا فلم کا جو دو دنوں کا ٹوٹل کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہے چودہ کروڑ روپے کا بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ آج بھی یہ فلم باکس آفز پر پندرہ سے سولہ پرسنٹ کی مورنگ اوکیپینسی کے ساتھ ہی اوپن ہو پائی ہے اور اسی وجہ سے اس فلم کا آج کا بھی جو کالیکشن ہے وہ لگ بک دس کروڑ کے اندر ہی رہنے والا ہے اس طرح سے اس فلم کا ٹین دنوں کا ٹوٹل کالیکشن ہو چکا ہوگا لگ بک چوبیس کروڑ روپے کا وہ اگر بات کریں ورلڈ وائٹ باکس آفز کالیکشنز کی تو دوستو ورلڈ وائٹ باکس آفز پر اس فلم نے اپنے تین دنوں میں کوا سکتی ہے لگ بک 32 کروڑ روپے اس طرح سے دوستو لگ بک 70 کروڑ کے بجٹ سے بنی اس فلم کو ایڈین باکس آفز پر ہیٹ ہونے کے لیے لگ بک 80 کروڑ سے زیادہ کی کمائے کرنی ہوگی جو کہ اس فلم کے لیے آپ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے تو دوستو آپ کو یہ فلم کیسی لگی آپ ہمیں اپنی رائے کمینڈ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور کیا لگتا ہے دوستو کیا یہ فلم باکس آفز پر اپنا بجٹ ریکوڑ کر پائے گیا نہیں ہمیں ضرور بتائیے گا تو دوستو ان سبھی فلموں کے باکس آفز کالیکشنز جاننے کے بعد ایک چیز سے صاف جاہر ہو چکی ہے کہ سپرشٹار اکشرے کمار کی فلموں کو بھلے ہی کتنے بھی نیگٹی ریویس ملے ہو لیکن ان کی فلم نے باکس آفز پر کافی شاندار کمائی کی ہے اور رہی ہے سوپر ہیٹ آپ کے حساب سے دوستو ان تینوں ہی فلموں میں کون سی فلموں بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمینڈ کر کے ضرور بتائیے گا دنیواز جے ہین جے بھارت